بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نئے بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ نئے بچے کی پیدائش کے بعد اکثر بچوں کو پیلا یرکان ہو جاتا ہے اور ان کو پیلا پن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر والدین بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے بچے کو پیلا یرکان کیوں ہو گیا ہے کیا یہ خطرے والی بات ہے یا یہ عام سی کامل سی بات ہے دیکھیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پیلا یرکان کے ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم پیلا یرکان کو دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک گروپ کو ہم کہتے ہیں فیزیولاجیکل جنڈرس ایک کو ہم کہتے ہیں پیتولاجیکل جنڈرس پہلے ہم فیزیولاجیکل جنڈرس پہ بات کرتے ہیں فیزیولاجیکل جنڈرس کا مطلب یہ ہوتا ہے یرکان ہو جاتا ہے دو بڑی وجوہات جو ہمارے ہاں بہت کامن ہیں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو بلٹ پائے جاتا ہے اس میں ریڈ بلٹ سیلز ہوتے ہیں اس میں جو ہیموگلوبین ہوتی ہے وہ اکثر فیٹل ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بچوں کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے جسے ہم ایج بی ایف کے نام سے جانتے ہیں اب جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ والی ہیموگلوبین چینج ہو رہی ہوتی ہے ایڈلٹ ہیموگلوبین میں جس کی وجہ سے آپ کے بچے کے ریڈ بلٹ سیلز کی وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اب جب آپ کے ریڈ بلٹ سیلز آپ کا بلٹ ہیموگلوبین ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پروڈک جسے ہم بیلو رو بین کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے اب یہ بیلو رو بین جو ہوتا ہے یہ ہمارے جگر پہ ہمارے لیور پہ جاتا ہے وہاں ہمارا لیور اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس پروسیس کے بعد اس کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے جب بچہ پہلے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کا لیور اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا اس کے لیور میں اتنی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ اس بلورو بین کو پراپرلی کنجوگیٹ کر سکے اس کو پراپرلی پروسیس کر سکے جس کی وجہ سے جو اس کا بریگ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے وہ بلوربین اس کے جسم میں ہی ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ بلوربین اس کے سکن میں ایکومولیٹ ہوتا ہے اس کے آئیز میں ایکومولیٹ ہو جاتا ہے اس کے ایکسپوز پارٹ میں ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پیلے پن پیدا ہو جاتا ہے اس کے آنکھیں پیلے ہو جاتی ہیں اس کی سکن پیلی ہو جاتی ہے اس کو جنڈس ہو جاتا ہے یہ ایک نارمل پرسیس ہوتا ہے اکثر بچوں میں یہ دو سے لے کے پانچ دنوں کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دس سے لے کے چھودہ دن تک ختم ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ پہلے پہلے پیدا ہوتا ہے تو ابھی ان کے لیے پراپر ماں کا دودھ پیدا نہیں ہوتا وہ اہستہ اہستہ آ رہا ہوتا ہے اب جب تک آپ کا بچہ پراپر ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو اس کے انٹسٹائن پراپر ورک نہیں کریں گے اب ہمارا جو یہ بلوربین بنتا ہے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو ایکسکریٹ کرنے میں بھی ہمارے انٹسٹائن پر ایک بہت اہم رول ہوتا ہے جب تک آپ کے بچے کو پراپر مدر کی فیڈ نہیں ملے گی اس کو پراپر مدر کی ملک نہیں ملے گی تب تک اس کے انٹسٹائن اس کو باہر ایکسکریٹ کرنے میں ناکام رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو جنڈس ہو جائے گا اس کو جنڈس ہو سکتا ہے اس کو پیلا پن ہو سکتا ہے اس کو یرکان ہو سکتا ہے یہ دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں ہمارے ہاں جس کی وجہ سے ہمارے بچے کو جنڈس ہو جاتا ہے اس کو یرکان ہو جاتا ہے اب اگر آپ کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی دن اگر پیلہ پن موجود ہے اس کو پہلے ہی دن سے یرکان ہے تو اس کو ہم پیتلاجکل جنڈس کہتے ہیں پیتلاجکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو یا کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ پیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ جب پیدا ہوتی ہی پہلے چوبیس گھنٹوں میں اس کو یرکان ہو جائے تو یہ بات خطرے کی ہوتی ہے یہ بات خطرناب ہوتی ہے کیونکہ یہ مختلف ڈیزیز کی وجہ سے آپ کے بچے کو جنڈس میں مختلا کر سکتی ہے لائک ایک ای بیو انکوپیٹیویٹی ہوتی ہے وہ ڈیزیز ہوتی ہے ایک ہیریڈیٹری سفیرو سائٹوسیز ہوتی ہے ایک جی سکس پیڈی ڈیفیشینسی ڈیزیز ہوتی ہے یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بچہ پیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے لیکن یہ والا جنڈس یہ والا پیلے پن اکثر اوقات چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے بچے پر شو ہوتا ہے جب آپ کے بچے کو دوسرے دن سے جنڈس ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اکثر اوقات یہ فیزیولوجیکل ہوتا ہے یہ ایک نارمل پراسس کے تحت ہوتا ہے جو کہ میں نے پہلے سے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے یہ والا جنڈس جو آپ کو فیزیولوجیکل ہوتا ہے اکثر اوقات دس سے لے کے چودہ دن تک خود ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نے فضول قسم کے ٹوٹکیں نہیں کرنے بچے کو شہد نہیں دینا بچے کو گلوکوزہ لپانی نہیں دینا آپ نے صرف ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو بار بار مدر فیٹ کروانی ہے مدر فیٹ کے فریکوینسی انکریز کرنی ہے آپ نے بچے کو تھوڑا سا سن لائٹ میں ایکسپوز کرنا ہے اس کا علاج صرف سمپل ہے کہ آپ نے فیٹ زیادہ کروانی ہے آپ نے سن لائٹ میں ایکسپوز کرنا ہے جب یہ والا جنڈس بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے جب بچے کے لیے نقصان دے ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تب اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اس کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اس کی فوٹو تیرپی کی جاتی ہے اس کی ایکسچینج ٹرس فیژن کی جاتی ہے باتیں تھی جو کہ بچوں میں جنڈس ہونے کی وجوہات ہیں اگر آپ کے بچے کو جنڈس یا پیلا پن ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پیلا پن اس کو پیتالوجیکل وجہ سے ہو رہا ہے اس کو فیزیولوجیکل وجہ سے ہو رہا ہے اگر فیزیولوجیکل وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ نے بچے پر نظر رکھنی ہے کہ اگر یہ پیلہ پنگ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے تو آپ نے اس کا پراپر علاج کروانا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیلورو بین آپ کے برین تک جا کے آپ کے بچے کو جھٹکے بھی لگوا سکتا ہے اس کے برین کو بھی ایفیکٹ کروا سکتا ہے شکریہ